بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ناظرین اچھا نیوز کے ساتھ میں ہوں میاب زال احمد ناظرین اس وقت عدداروں میں ٹکراؤ جو ہے وہ عروش پر ہے حکومت پاکستان اور سپین کورٹ آف پاکستان کے درمیان جو ٹکراؤ ہے اب وہ دھکی چھپی بات نہیں اوپن لی ایک دوسری کے خلاف جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں سپین کورٹ نے بھرپور حملہ کیا اور جو سپین کورٹ کے اوپر حکومت قدکن لگانا چاہتی تھی وہ دل جو تھا سپین کو اصلاحاتی دل جو تھا اس کو منظور ہونے سے پہلے ہی اس کو روک دیا گیا اور اس پر آرڈر دے دیا گیا کہ اس پر عمل درامت نہیں ہوگا آرڈرکنی بینچ کا یہ فیصلہ تھا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے کہ وہ قانون جو ابھی وجود میں ہی نہیں آیا اس کو قلع دم قرار دے دیا گیا اس پر عمل درامت روک دیا گیا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک قانون بنا ہی نہیں ہے لیکن اس پر عمل درامت روک دیا گیا دوسرا قانون جو سپین کورٹ اوپن لیگ کر رہی ہے وہ یہ تھا کہ حکومت نے دس اپیر کو لیکشن کمیشن کورٹ پیسے پروائی نہیں دیئے سپین کورٹ نے ایکشن دیا اور برائے راست گورنہ سٹیٹ بینک کو آرڈر دیا کہ آپ اکیس عرب روکیہ جو ہے وہ برائے راست جو ہے وہ منتقل کر دیں اور پیر تک آپ منتقل کر دیں لیکشن کمیشن میں تو اس طرح حکومت اور عدلیہ میں جو ٹکراؤ ہے وہ بہت گہرا ہوتا جا رہا ہے اور یہ جو ٹکراؤ ہے یہ ضرور ایک خاصے کا ایک سانے کا رب عمل ضرور بنے گا جو صورتحال چل رہی ہے کیونکہ حکومت کے پاس بھی ٹائم تھوڑا اور حکومت چاہتی ہے کہ جاتے جاتے میں کچھ ایسا کام کر کیونکہ میں لیکشن میں جانے کے قابل ہو جاؤں لیکن جو سپین کورٹ کے ججیز ہیں یہ جو سہولتکار بنے ہوئے ہیں انگان خان صاحب کے اور یہ ان کی بھی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ حکومت عوام کو رلیف نہ دے سکے اور پنجاب میں خاص طور پر لیکشن کرا دیا جائے کچھ بھی ہو جائے لیکشن کرا دیا جائے کیونکہ آپ کو بتاتے چلے کہ سپین کورٹ میں ناظرین اس وقت تقسی میں جو سپین کورٹ کے چیف جیسس ہے جیسس عطا بندیال انہوں نے ہم خیال گروپ الگ پر لیا ہے اور انہوں نے آٹھ رکنی جو پینچ میں ہے یہ پیورلی بندیال گروپ کلاتا ہے اور ساتھ رکنی جو ہے وہ عیسیٰ قاضی گروپ ہے جو باقی پچا ہے تو ان کے درمیان بھی جو ہے وہ تقسیم برگاروں یہاں بھی خبریں آ رہی تھی کہ جیسس فائز عیسیٰ اور جیف جیسس آف عطا بندیال کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی ہے جہاں ہوتے ہوتے رہے گی یا تلخ لامی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد سپین کورٹ نے وہاں پہ ایک بیان وضاحتی بیان جارید کیا کہ ایسے کوئی بیان نہیں یہ ایک رومرز ہے لیکن یہاں پہ مشہور یوٹیوب ہے اسطور اپنی بات پہ قیم ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں ان کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی ہے جیسٹر قاضی عیسیٰ اور جیف جیسس آف عطا بندیال کے جو درمیان ہاتھا پائی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو انہوں نے کالییں بھی دی ہیں تو ناظرین جو سپین کورٹ ہے یہ آپس میں ڈیوائیڈ ہو چونکہ یہ آٹھ رکنی بیچ ایک قرف ہے سات رکنی جو جیسز ہے جو سینئر ہے جنہیں چیف جیسس آف عطا بندیال نے اپنے ٹرنور میں مقوم نہیں لگایا ہے اور نہ ہی کسی اہمی کیس میں جیسس سردارہ مرسود کو بٹھایا نہ جیسس قاضی عیسیٰ کو کیونکہ یہ آنے والے چیف جیسس ہیں نہ انہوں بٹھایا ہے حکومت اور جو سپین کورٹ ہے یہ دونوں ایک دوسری کے خلاف ریفرنس داہر کر رہی ہے حکومت نے چیف جیسس آف پاکستان عطا بندیال اور جیسس جازل حسن جیسس منی بکتر اور جیسس مذر نکوی کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ جیوڈیشل کمیشن میں داہر کر دیا ہے اور اسی طرح جو ہے عطا بندیال گروپ انہوں نے جیسس قاضی عیسیٰ فائز کے خلاف بھی آج ایک ریفرنس داہر کیا ہے تو ناظرین سپین کورٹ میں تو تقسیم نظر آ رہی ہے اور یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے سپین کورٹ دو حصوں میں عطا بندیال اور قاضی عیسیٰ قدرمیان جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے لیکن اس کے برعکس ہم دیکھئے تو پارلیمنٹ جو ہے جہاں پہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ تقسیم نہیں ہے وہاں پہ یک زمان ہو کر سپین کورٹ کے اوپر حملہ ہونے کی کوشش کی جاری ہے وہاں پہ اتحاد و یگانیت ہے لیکن سپین کورٹ میں نہیں اور جس طرح سکورٹی کانسل کا اجلاس ہوا اور چیف آرمی سٹاف سید آسم منی صاحب نے جس طرح موقف دیا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور پارلیمنٹ ہی سپریم اندارہ ہے اس سے یہ تو ظاہر ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیچ پہ ہے لیکن سپین کورٹ ایک پیچ پہ نہیں ہے آپ کو یہ بات ہم آپ کو بتا دیں کہ ماضی میں جب بھی دو فریق ملے ہیں تو ایک فریق کو شکست ہوئی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیچ پہ ہے اور عدیہ اس کے مخالف ہے ماضی میں جب نواز شیف کو ناہل قرار دیا گیا تو اس وقت عدیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا گھٹ جھوڑ تھا لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا گھٹ جھوڑ ہے اور حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو چیف جیسس سے جان چھٹائی جا سکے چھٹکارہ پایا جا سکے آپ کو ناظرین یہ بھی بتا دیں کہ پیر کوئی اہم سماعت ہونے والی ہیں اگر حکومت نے انہیں پیسے ٹرانسور نہ کیے قانونی طور پر جو ہے سٹیٹ بینک وہ سپین کورٹ کو پیسے ٹرانسور نہیں کر سکتا کسی بھی اتارے کو نہیں کر سکتا قانونی آئین طور پر اس کے لیے آرڈر لینا پڑتا ہے حکومت سے اور حکومت کی جو صورتحالی حکومت بڑی مشکل سے پاکستان کو ایکانومی کراسیس سے بچائی ہوئی ہے اور حالی میں جب ان کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے آئیم ایف کے ساتھ اور یو اے ای نے ایک ارب ڈالر سعودی ارب نے دو ارب رہا چائنہ نے دو ارب ڈالر پاکستان کے اکاونٹ میں منتقل کر دیا ہے جہاں ہونے والا ہے کچھ کے ہو گئے ہیں کچھ موالک کے ہونے والے ہیں تو آئیم ایف نے بھی کہہ دیا کہ ہم پاکستان کو کردے دے رہے ہیں اور اس کے اوپر سپرین کورٹ کا یہ زد کرنا کہ ایک کس ارب سٹیٹ بینک میرے اکاونٹ میں ڈالے تو یہ بھی اس سے بھی برا منفی افیکٹ جاتا ہے کیونکہ ہر ادار اپنی ڈومین میں کام کرے تو بہتر ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر وزیراعظم آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ اسے توہین ادالت میں فارق کریں کوئی یہ برائے راست کسی ادارے کو آپ حکم دے رہے ہیں کہ وہ آئے اور متاخلت کریں اور پیسہ الیکشن کمیشن کو دیں کل کو اگر سکورٹی جو ہے سید آسمانی جو چیف اوارمی سٹاف ہے وہ سکورٹی دینے سے انکار کر دیں تو کیا پھر جو عدالت ہے وہ سہر شمشات کو بلائے گی انہیں آڈر کرے گی تو اس طرح یہ کرایسی جو ہے وہ گہرا ہوتا جا رہا ہے حکومت نے ابھی اپنے پتی چھپائے میں ہیں حکومت پھونک پھونک پہ قدم رکھ رہی ہے کیونکہ ماضی میں ان کے چیف جیسٹس پاکستان اطاب بندیال اور حکومت کے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں جونئر ججز کو اپائنمنٹ کیا گیا تھا اور حکومت نے گرانٹی لی تھی اطاب بندیال صاحب کی کسی بھی اطارے سے کہ یہ اب قانون اور آئین کے مطابق کام کریں گے لیکن اطاب بندیال صاحب جو چیف جیسٹس انہوں نے وعدہ خلافی کی اور حکومت کے خلاف ٹھک کر آ گئے ہیں اور انہوں نے کھل کر عمران خان صاحب کی جو ہے وہ حمیت کرنا شروع کر دی گئے کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے پنجاب جو ہے میرے ہاتھ سے نہ نکلے اور مستندی کے نون بھی چاہتی ہے کہ پنجاب میں مر جاؤں گی لیکن پنجاب نہیں دوں گی تو یہ سچویشن چل رہی ہے لیکن عمران خان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکو خموش ہے اور ان کا جو کام ہے وہ سہودت کا ججیز بھرکور طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں آئین اور قانون کو کسی آپ کو ناظرین یہ بتاتے چلے کہ جب سے ان کی گورنمنٹ اتری ہے عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب کسی بھی ایک کیس میں بقول عمران خان صاحب کے سو مقدمات کسی بھی مقدمات میں انہیں گرفتار نہیں کیا گیا اور بیلے دی گئے ریلیف دیا گیا لیکن اس کے برقس جو پی ڈی ایم کی قیادت دو دو سال کے عہد میں رہی تو یہ عدلیہ کا سلوک ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور سہولت کاری پر پور طریقے سے سر انجام دی جا رہی ہے دوہزار ٹھارہ میں اسٹیبلشمنٹ نے سہولت کاری دی تھی انہوں نے کانوں کا ہاتھ لگا لیا لیکن جو ہمارے تین جیسٹس پاکستان سپیم پورڈ میں جو ان کے سہولت کار بیٹے ہوئے ہیں لیکن وہ عمران خان کو برقس سہولت دے رہے ہیں اور ملک چاہے بار میں چلے جائے لیکن لیکشن عمران خان کے لیے حرم ممکن کرانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے تو حکومت بھی ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے ناثن کے اس ملک کا علمیہ آپ دیکھیں کہ یہ ملک جو ہے چوبیس کور عوام پر مشتمل ہے اور تقریبا پانچ لاکھ کیسز جو ہیں سپریم پورڈ میں ہائی کورڈ میں اس کے نیچے وہاں پر لگے میں ہیں لیکن انصاف جو مل رہا ہے صرف ایک ایک بندے کو انصاف مل رہا ہے جس کا نام عمران خان صاحب ہے انہیں انصاف مل رہا ہے وہ ترخواست ایسے دیتے ہیں ایسا فیصلہ آتا ہے اور لوگ دو دو دن کے بعد گھروں کو چلے جاتے ہیں اس کے بعد ٹی وی پہ آکر رونا رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ان لوگوں اپنے دورے حکومت میں دو دو سال لوگوں کو انہوں نے زمانے نہیں دی چھے چھے مہینے نہیں دی آٹھڑ مہینے نہیں دی وہ بھول جاتے ہیں لیکن سبحان قدرت ہے اللہ پاک کی کہ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے چیف جسٹس اور پاکستان ہیں پانچ لاکھ کیسز کا فیصلہ نہیں کرتے لیکن ایک آپ اندازہ لگا لیں اس کا کہ ایک طریقہ انصاف کے کیسز کا آز خود نوٹس بھی لیا جاتا ہے اور فیصلہ بھی صادر کیا جاتا ہے اور لگتا ہے کہ چیف جسٹس اور پاکستان جو ہے عطا بندیار صاحب انہوں نے قسم کھائی ہوئی کہ میں نے اپنے ٹرنور میں ہی عمران خان صاحب کو لیکشن دینا ہے اور انہیں وزیر آزم بنانا ہے کیونکہ اندر خاطر جو ہیمار ہے وہ یہ بھی ہیں کہ مران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر میں وزیر آزم پاکستان آ گیا تو آپ کو ایکسٹینشن دے دوں گا اور جو ہے تطا بندیار صاحب یہ ہر ممکن کوشش کرنے کسی بھی طریقے سے جسٹس کا میں راستہ روکوں انہیں کسی بھی طریقے سے چیف جسٹس ہو پاکستان میں نہ لازگو اس کے لیے وہ اپنی جدوجہت کر رہے ہیں اپنی جو پریڈیبلٹی اسے بھی دعو پر لگا رہے ہیں لیکن جو حکومت ہے وہ بھی ان کے خلاف کھڑی ہوئی اب دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں کون چیتے گا اور کون آ رہے گا مجھے دیجئے گا جازت اور انشاءاللہ نیکس ویڈو میں آپ سے مجودہ صورتحال پر پاچھت کریں گے جاتے جاتے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے جگہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنا انشاءاللہ خیال کیجئے گا مجھے اپنے انشاءاللہ نیوز پاکستان زندہ رات